اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ٹی ای ماتو سے محمد طائر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے آئل کا ڈبا اس میں بھائی نے اپنے ہاتھ سے ایک لیٹر پٹرول پورا کیا تھا کیونکہ دیکھیں اس پہ نشان ہوتے ہیں تو ایک لیٹر پٹرول پہ اس گاڑی نے کیا ایوری دیا اور ان کا کیا نقص تھا میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے پوچھ کے اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن آپ کی گاڑی کونسی ہے یہ دوزار چودہ ماتل ہے یورو تو آپ میرے پاس ٹیوننگ کے لیے آئے تھے ٹیوننگ کے بعد آج میں صبح سویا ہوا تھا اور آپ نے کمپلین کیا کی مجھے طرح میں صبح چیک ہی ہے پٹرول میں نے دلوایا تھا تین چار دن پہلے پھر میں نے اس کو چلایا میٹری چیک کیا تو یہ اس نے مجھے ایوری دیا ساڑھے نو سے دس کے درمیان ٹھیک ہے میں پھر صبح ان کو میں نے کال کی ہے یہ سویا ہوتے میں ان کو بولا بھائی جن یہ مسئلہ ہے ٹیوننگ آپ سے کروائی تھی پیسے میں نے لگائے ہیں لیکن میں اس کی جو ایوری جائنا وہ بہت کم دی انہوں نے بولا بھائی جن کوئی مسئلہ نہیں آپ دس دوہ ہوگی ہم دس دوہ ٹھیک کر کے دیں گے میں کے پاس آیا ہوں انہوں نے بھائی جی ڈبا لگایا ہے انہوں نے انہوں نے مجھے چار افشن بتائی ہیں انہوں نے کہا یا آپ کا پٹرول پمپ پہ کم ڈل ہے ٹھیک ہے یا آپ اس کے پلاک کھول کے دیکھیں گے کالا کر رہا تو فیول زیادہ لے رہا ہے ٹھیک ہے یا آپ کی گاڑی آپ سپیڈ سے چلاتے ہیں فیول ایوری نے دیتی یا پھر چوتھا افشن تھا ڈبے گا میں نے ان کو بولا جی کہ ڈبا لگائیں ڈبا لگایا جناب میں نے اپنے ہاتھ سے ایک لٹر پٹرول پورا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گاڑی ہم لے کے نکلے ہیں میٹر میں نے نوٹ کیا ہے اور اس گاڑی نے حیران کن چوبیس کی ایوری دی ہے چوبیس کلومیٹر ایک لٹر میں اس نے گاڑی نے دی ہے اور میں حیران و پریشان ہو گیا ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ فارڈ کہاں بھی ہے اب آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ ٹی ایم آٹوس پہ آئے تھے تو آپ مطمئن ہوئے کہ میں بھائی جی بہت مطمئن ہوا ہوں اور میں ہنڈرڈ ان ٹین پرسن مطمئن ہوا ہوں یقین کریں میں اتنا خوش ہوں اور میں بہت مطمئن ہوں اور میں آگر دس بندوں کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ آئیں ٹی ایم آٹوس پہ ٹیوننگ کروائیں اپنی گاڑے کی اور سیٹسفائی ہو کے جائیں یہ بندہ آپ کو ہر طرح سیٹسفائی کرے گا ایک دفعہ نے آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے آپ دس سف آئیں گے یہ بندہ آپ کو دس سف سیٹسفائی کرے گا اخلاق پیار محبت ہر چیز ہنڈرڈ پرسنٹ دوستو میں ہر بھائی دوست کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں گاڑی کی ٹیوننگ کا اپنا پرسیدر ہے ٹیوننگ کروائیں ٹھیک ہے دیکھیں گاڑی والے کی جب بھی کمپلین آئے کوئی بھی مکینیکل حضرات ہیں یا الیکٹرکل حضرات ہیں سب سے پہلا آپشن میں آج یہ بتا دوں کہ ای ایف آئی گاڑی کی ٹیوننگ آپ کروائیں الیکٹیشن سے کیونکہ مکینک کے پاس نہ ہی سکینر ہوتا ہے نہ ہی وہ سنسرو کی ریشو سے واقف ہوتا ہے کیونکہ مکینک نے پلک کھولنا ہے ٹوٹر باڈی کھولنی ہے اور کیٹل کلومیٹر میں تحضاب ڈال کے کیٹل کلومیٹر کا بڑا گھرک کر دینا ہے تو ٹیوننگ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ہمارا ٹی ای مارٹوس کے نام سے پیج چلتا ہے آپ پیج پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا طریقہ کار ہے ٹیوننگ کا تو کسی بھی کسٹومر کی کمپلین آئے آپ کمپلین سنیں اور اس کو مثلا مس گائیڈ نہ کریں ان کو بلائیں اس کا حل نکال کے دیں انہیں اسی طرح ان نے مجھے صبح کال کی میں نے ان کو بڑے طریقے سے گائیڈ کر کے میں نے کہا آپ آئیں اس کا حل اور ریزرڈ ان نے خود دیکھ لیا اپنے ہاتھ سے ایک لٹر ڈالنے کے بعد ماشاء اللہ گاڑی نے چوبس کلومیٹر پر لٹر پہ دیا ہے تو دوستو ہر بھائی دوست کے لیے یہی ہے کہ ایک دوسرے کو برا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام پر اتنے مطمئن ہوں کہ آپ گاڑی والے کو جو مثلا کہیں کہ بھائی میری طرف سے گاڑی کے لیے رہے اور آپ کے پاس وہ سارے ٹول وہ سارے سسٹم ہونے چاہیے جس پہ گاڑی والا مطمئن ہو سکے تو بھائی اب آپ بلکل مطمئن ہیں میں بلکل مطمئن ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ جس بندے گاڑی کا کوئی مسئلہ ہے آپ آئیں ٹی ایم آٹوس پہ آئیں اور یہاں سے آپ گاڑی سیٹ کروائیں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا اور میں جن کا مریض ہو گیا ہوں یہ میرے پیر اور میں ان کا مریض ہو دائی سارا بڑے بھائی ہمارے تو انشاءاللہ دوستو نیکس ویڈیو پہ ملتے ہیں لافیس